حاضرین اکرام تاک شعبید نعیم خان کے ساتھ میں ازمان حاضر خدمت نعیم خان جنابی ایلی صبح عید مبارک ہیں تو ہماری فلم رسٹی جس کی ہمیں ہم بچمن میں تھے تھے بڑا اس کا ہوتا تھا کہ لوگ فلم دیکھ رہے جائیں گے عید صرف اس طریقے سے مناتے تھے کہ سینما گروہ میں جائیں گے بچے تھے بڑا بڑا خوشی ہوتی تھی لیکن اب چونکہ وہ دور بدل گیا ہے ملٹی میڈیا دورہ آ گیا تو لیکن فلموں کی پھر بھی کریز اپنی جگہ پر مجھوڑ ہے لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں یہاں اسے انٹرٹینمنٹ کے والے سے پاکستان فلم دسٹری کے مطابق پاکستان فلم دسٹری کیوں زوال پذیر ہوئی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن ایک جو سب سے زیادہ مجھے نظر آتی ہے میرے بزنے تھی ہے میں مشاہد میں آتی ہے میں نے رپورٹنگ کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے کامبال کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں ایکٹرس کے معافضہ جات بڑھ گئے ہیں اور دیگر جو سنر فنکار ہے کوئی ڈریکٹر ہے کوئی آرائٹر ہے ان کے معافضہ جات بڑھ گئے ہیں جس کی وجہ سے فلم بنانا لاف ہمینی کروڑ روپے کا کام ہے پہلے ایک فلم تقریبا آج سے بیس سار پہلے ایک فلم چاہت ساچ لاکھ روپے میں بنتی تھی اب اس پہ لگتا ہے کروڑ روپے گیاں فلم انڈسٹری باری اسٹوڈیو اب وہ بند پڑے ہیں اور وہاں لوگوں نے گناہ بنائے ہوئے قرائے پہ لئے ہوئے ہیں ناظرین کرام یہ ہماری فلم انڈسٹری کا حال ہے اگر ہم ماضی کی طرف گرائیں تو بہت بہت کمال قسم کے ہمارے پنکار تھے اکمل تھا فردوس تھی یہ جوڑی بڑی چیزی تھی اکمل فردوس تھی اکمل صاحب ہیرو فردوس ہیرون اور مدر شاہ صاحب سائیڈ ہیرو اسی طرح پھر آگے آئے جہاد رانی فردوس ہیران جاون کی کمال فلم بڑی اچھی ہٹ ہوئی بڑی چلی اور اس کے بعد یوسف خان صاحب کا دور رانی کا دور وعید مراد کا دور ندیم صاحب کا دور محمد علی صاحب کا دور یہ بڑے مایا ناراض ایکٹر تھے اور ہیروہ ملنسٹری کے بہارے ان کے دام سے تھی پھر ایک دم پنجابی کلچر آگیا ہے جس میں جس میں سلطان رہی صاحب بہت مشہور و معروف ایکٹر جنکہ کنید بوکہ ریکارڈ میں ہے اتری بنجابی فلمیں انہوں نے بنائی اور ہٹ ہوئی یہ ریکارڈ ہی ٹوٹ گئے سلطان رہی کے ساتھ آسیا کی جوڑی تھی مولا جٹ میں اور مولا جٹ کے بعد جو ایک دور آیا سلطان رہی صاحب کا انجمن کے ساتھ انجمن کے ساتھ انہوں نے بہت ساری فلمیں بنائی اور اس میں انجمن نے بھی کمال اداکاری کے جوہر دکھائے اداکارہ انجمن آج تک سنائیں انگلینڈ میں ہیں تو پھر اس کے بعد ایک دور آتا ہے ریما شان مدیخہ شاہ اب دیکھیں وہ دور بھی ریشم ہے کتنی جلزی سے گزر گیا اور اس کے بعد لاسٹ میں کچھ بھی نہیں ماری فلم ڈسٹری میں اب کونسی فلمیں بنتی ہیں جو بڑے بڑے ملٹی میڈیا کے زیرے ساہے بنتی ہیں اور وہ بھی اس کی بیٹیگٹ پانچ سو لے کے ایک ہزار تک اب وہاں آدمی جو چار سو روپے میں فلم دیکھنے والا تھا وہی انٹرٹینمنٹ تھی وہ تب دیکھتا ہی اس کے تو ٹگٹ بس کی نہیں ہے تو پاکستان فلم ڈسٹری کی دوار پدیری میں ایک تو خام مال کا مہنگا ہونا دوسرا ڈریکٹرز ایکٹرز رائٹرز موسیقار اور دیگر مزدور جتنے اس شبہ میں ٹیکنیکل سب کے معافضہ چاہت میں اضافہ تیسرا لوگوں کی طرف سے پذیرائی نہ ملنا یعنی کہ ٹگٹ مہنگی پانچ سو زار تون فورٹ کرے تو یہ سب چیزیں مل ملا کے ملٹی ہو کے بنی کیا ہیں بنی ہیں پاکستان فلم ڈسٹری زوال پدیر ہو گئی اب ہمارے اگر اس میں ہم کمپیرٹیو کریں انڈیا کے ساتھ تو انڈیا میں آپ یقین کریں کہ ایک فلم بنتی ہے اس کے ہزاروں پرنٹ بنتے ہیں جبکہ پاکستان میں ایک فلم بنتی ہے تو اس کی کتنے پرنٹ بنتے ہیں سبکر اسی اب پہلا پرنٹ جو فلم کا ہوتا ہے اس میں لاغت ہوتی ہے اب بار پو جو دوسرا بنتا ہے وہ تو کافی ہوتا ہے تیسرا اس سے کافی ہوتا ہے چوتا ہے کافی ہوتا ہے اس کی تو نہ ہونے کے برابر کاس ہو جاتی ہے آخر پہ لیکن انڈیا میں جب ہزاروں بنتے ہیں اس کی ایک فلم کے کافی اس تو پھر آپ اندازہ کریں کہاں جاتے ہیں انڈیا نے تو پاکستان فلم انڈسٹری کا تو نام نہیں دیتا وہاں بہرون ملک اور سید پاکستانی بھی انڈیا کی فلمیں دیکھتی ہیں انڈیا نے اپنی بولی وڈ کو تالی وڈ کو ہالی وڈ سے بھی آگے کر دیا اور انڈیا کی آپ کو پتہ ڈیڑھ عرب سے ضائد ہو گئی ہے تو وہاں فلم انڈسٹری بہت روج پہ ہے اور وہاں ٹکتے ہیں بے شک تین سو چار سو افانسوہل لے کر لوگ پورٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری فلم دیکھنے کی قابل ہے ہماری فلموں میں وہی یہ کیا ہے کہ ایک آدمی مار دیا لڑائی جگڑا بات یہ اور کوئی موضوع بھی نہیں ہے اچھے موضوعات کی تو مجھل کمی نہیں مجھے یاد ہے سید نور صاحب ہمارے بڑے ڈریکٹر ہیں پاکستان فلم انڈسٹری وہ جب یہ انڈسٹری دوار پذیر ہو رہی ہے آخری دنوں میں ہمارے بھی ان سے ملک آتے ہیں انہوں نے کہا جی میں ایک فلم بنا رہا ہوں ہی رانجا اور بہت ہیٹ ہوگی ہم نے کہا ہی رانجا تو وہ بن گئی جو اجاز اور فردوس کی بڑی کمال فلم تھی انہوں نے کہا میں جو بناوں گا وہ بھی دیکھنے والی ہوگی اس میں میں جو ویلن کا قیدو کا رول ہے وہ شفکہ چیما کو دوں گا شفکہ چیما برس ٹائر علاقار ہے ہماری فلم لیکن وہ پھر بات ہوئی یہ دوار پذیری کی آخری لمعات کی باتیں ہیں جو پھر وہ فلم نہیں بان سکی فلم کون بنایا کرونوں پر کہاں تھی دیکھتے ہیں ناظرین اکرام عید آگئی اب جو فلمیں دوچہ لگ رہی ہیں وہ بہت ہائی کوالٹی کی فلمیں ہیں لیکن وہ ملٹی میڈیا کے زیرے سایاں ہیں یہاں آدمی کے پاس کی بات نہیں پہلے تو جو فلم ساتھ تھے اس میں زیادہ گجرہ مالا کے تھے کچھ گجرات کے تھے کچھ لاہور کے تھے تو پوری فلم لستی تین پلر پچھا رہے جو تو اب وہ ساری ختم ہو گئے ہیں ہمیں لگا رکھانے میں مال گزام بنے ہوئے ہیں ناظرین اکرام میں نے چھوٹا جیدہ لیا ہے پاکستان فلم لستی کی زوال پذیری کا تو اب مجھے نہیں مید ہے کہ اس میں کوئی اضافہ ہو کچھ طریقے سے آپ گورنمنٹ بھی کوشش کرے تو میرا خیال اس میں مامیہ بھی نہیں ہوگی حال بہت پاکستانی درامے انہوں نے پوری دنی میں اپنا نام پیدا کیا اور جس طرح پاکستان فلم لستی کراچی سے چلی اور لہور میں آکھ اس کا ہینڈ ہو گیا اب ڈراموں کی زیادہ بنتے ہیں وہ کراچی میں بنتے ہیں اور تمام ایکٹرس جو ڈراما میں کام کرنے والے ہیں وہ کراچی میں شیفٹ ہو گئے ہیں تو ڈراما نگاری میں اور ڈراما لویسی میں اور ڈراما بنانے میں ڈراما دیکھ میں پاکستان کا کوئی ثانی نہیں ہے اور اسگر ندیم سید مرہوم ان کا ڈراما بارس ایسا ڈراما تھا جو مذہبتوں یاد رکھا جائے گا اور بھی بیشمار ڈرامے ہیں تو ہماری اپنا سب پاکستانیوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ خصوصی بیرون ملک جو رہنے والے ہیں جہاں بھی پاکستان کی کلچرل کی بات ہو اس میں پارٹی سپیر ضرور کریں اور یہ ہم سب کے لئے ہے تاکہ چلو کچھ نہ کچھ ہمارا جو کردار رہے اور پاکستان فلم انڈسٹری جو کہ ڈوب گئی اسے باستہ لوگ ہیں جو ڈریکٹرز ہیں جو رائٹرز ہیں جو فلم میکرز ہیں پرڈیوسرز ہیں ان سب کو بلائے انہوں نے کہے کہ اگر کوئی آپ اس میں کیسی آگے جا سکتے ہیں ان کے ساتھ کنسٹیشن کریں اور فلم انڈسٹری کو دیکھیں کہ مضبوط ہوتی ہے کہ نہیں اس میں پراغرس ہوتی ہے کہ نہیں تو میری یہ میں آپ کو بتایا ہے حالانکہ پاکستان فلم انڈسٹری کو کبھی کبھی انڈیا کے ساتھ موازنہ کیا جاتا تھا اور ہماری بہت سارے رائٹرز اور سنگرز کی کاپیز کی یہ انڈیا اس میں ہمارا ٹیلٹ ہے تو انڈیا کاپی کی ہے اور یہ ہمارے جتنے سنگرز ہیں آتف حسلم صاحب یہ رہا طریقہ صاحب غلام علی صاحب غزل میں ان سب لوگوں کی انڈیا کاپیاں کرتے ہیں انڈیا ان کی کاپیاں بھی کرتا ہے اور ان کے گھانے بھی شامل کرتا اس طرح ہمارے رائٹرز ہیں ان کی کہانیاں لے کے فلمیں بناتے ہیں اور کاپی بھی کرتے ہیں اس کا مطلب ٹیلنٹ پاکستان میں ہے لیکن بات وہی کہ ہمارے پاس مسائل نہیں ہر شعبہ جو ہے ہمارا زوال پذیر ہے اللہ پا ہم سب پر اپنی خصوصی رحمت فرمائے اور ہمارے وطن عزیز کو ہر قسم کے شرح سے محفوظ فرمائے آپ سب کو اللہ اللہ اپنی افضو امان میں رکھے آپ کو شفائے کا ملاجرہ تعا فرمائے اور دعا کیجئے کہ عید ہم سب کے لیے اچھی خوشنیاں لے گیا ہے اللہ حافظ پھر ملیں گے